میٹھے بچے صدا اپنے کو راج رشی سمجھ کر چلو کیا سمجھنا ہے اپنے کو راج رشی راجہ بھی اور رشی رشی راجہ بھی اور یوگی راجہ بھی اور یوگی بھی تو راج رشی کا کیا مطلب ہے راج رشی کا کیا عارت ہے راجہ کا کیا عارت ہے اور رشی کا کیا عارت ہے من بدھی اندریوں کے راجہ آپ کا من آپ کے وش میں ہو آپ کے نرنے آپ کے وش میں ہو آپ کے کرم آپ کے وش میں ہو آپ کے آنکھیں آپ کے وش میں ہو آپ کے کان آپ کے وش میں ہو وہ ہے راجہ یہ پراجہ ہے ساری آتما کی یہ پراجہ ہے آنکھ ناکھ مو کان یہ کیا ہے پراجہ ہے اور رشی کا مطلب رشی کا عارت ہوتا ہے جو ستے کی خوج کرتا ہے ریسرچر ایک باہر کے کھوجی ہیں ایک اندر کے کھوجی باہر کے کھوجیوں کو بھی گیانک کہتے ہیں اور اندر کے کھوجیوں کو رشی کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی اکانت میں جاتے ہیں وہ بھی اکانت میں لیب میں لگے رہتے ہیں دن رات وہ قدرت کو کھوجتے ہیں وہ قادر کو کھوجتے ہیں کہ قدرت کا بھی مالک کون پرکرتی کا بھی مالک کون وہ پرکرتی کو کھوجتے ہیں وہ پرکرتی پتی کو کھوجتے ہیں تو باوہ کہتے ہیں اپنے کو سمجھو ہم راجہ بھی ہیں اور رشی بھی ہیں تو من بودھی کے راجہ بننا ہے من جیتے جگت جیت باوہ کہتے ہیں ایسا کرنے سے کیا ہوگا تمہارے سب دن سکھ سے بیتیں گے کیونکہ من کنٹرول میں ہوگا وانی کنٹرول میں ہوگی کرم کنٹرول میں ہوگی تو کیا ہوگا سکھ دکھ میں بھی سکھ جو نر دکھ میں دکھ نہیں جانے دکھ میں بھی دکھ نہیں لگے گا سکھ میں تو سکھ ہے ہی ہے تو یہ چیک کرو کہ ہم دکھی تو نہیں رہتے ہیں یہ سوچتے ہیں کہ جو ہو رہا ہے اچھا ہو رہا ہے ہمیں سبق لینا ہے اور باوہ کہتے ہیں نا دھیرج دھر منوا دھیرج دھر تیرے سکھ کے بھرے دن آئیں گے دھیرج رکھو کبھی بھی دھیرج نہیں کھو نا مہا پرشوں کی سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے دھریتہ اور سہنشیلتہ دھریتہ اور سہنشیلتہ جو آدمی میں دھریے نہیں ہوتا امپیشنٹ ہوتا ہے وہ بہت پریشان رہتا ہے وہ ویٹ نہیں کر سکتا لیکن سادھنا تپسیا کے لیے بہت ویٹ چاہیے اننت دھریے چاہیے کہتے ہیں نا کوئی ویکتی جا رہا تھا تو دو لوگ سادھنا کر رہے تھے تو انہوں نے پوچھا اس سے کہاں جا رہے ہو ماتمہ جی کہتے ہیں بھگوان کو ملنے کہتے ہیں جب بھگوان کو ملو نا پوچھ کے آنا مارے بارے میں بھی ہم بھی لگے ہوئے ہیں بھی ہمارے کو کب درشن دیو گے کب ملو گے انہوں نے کہا ٹھیک ہے پوچھا ہوں گا تو مل کے آیا تو رستم واپس آیا ان کو پوچھا ہے جو کہاں پہلے کو انہوں نے کہا بھی ابھی پانچ جنم لگیں گے آپ کو ٹھیک ہے بھگوان ملنے میں تو اس نے اپنا جو بچھا رکھا تھا نیچے آسن اٹھایا چل دیا دوسرے کو کہا ہے سورکش پہ جتنے پتے ہیں نا اتنے جنم لگیں گے اس نے ناچنا شروع کر دیا کہتا ہے کمال امر کو ملیں گے تو صحیح اس کا مطلب ہے امید تو ہے گرنٹی ہے اس کو کہتے ہیں دھیرج اس میں دھیرج نہیں تھا پہلے والے میں اور دوسرے والے میں دوسرے والے میں انانت دھری ہے کتنے پتے ہیں اتنے جنم لگیں گے تو صرف یہ ہی بتانے کی کوشش کی ہے کہ اتنا دھیرج ہو آپ کے بھی تر ٹھہراو ہو امپیشنٹ نہ ہو آپ بچین نہ ہو کئیوں کو کوئی چیز نہ ہونا تو بچیننی اندر خیج مچنے لگتی ہے پٹا پٹو پٹا پٹو یہ بھی ایک روگی ہے کئیوں کو وہ ہوتا ہے کوئی چیز کئی پڑی ہے تھوڑی سی درودر ہو جائے تو پریشانی شروع ہو جاتی ہے ان کو پرفیکشنسٹ کہتے ہیں ہر جگہ اپنے ڈھنگ کی پرفیکشن چاہیے اپنے ڈھنگ کی ہوتی ہے وہ یہ نہیں کہ وہ پرفیکشن ہوتی ہے وہ اپنے ڈھنگ کی پرفیکشن ہوتی ہے جو انہوں نے اپنا بنا رکھا ہوتا ہے اپنا جو ڈھرا سوچا ہوتا ہے وہ ہی صحیح ہے وہ سوچتے ہیں یہ ہی صحیح ہے دوسرا آکے ان کو کہا دے نہیں ایسے نہیں ایسے نہیں مارے والا ٹھیک ہے تو اس لیے انانت دھیرج رکھنا ہے تو سکھ لگے گا اور نہیں تو تو بچینی ہوگی انریسٹ ہوگا رات کو بھی جو ہے پریشان ہو کئیوں کو انگزائیٹی کی پرابلم ہوتی ہے ان کو کچھ کہ دو تو بچین اسی وقت سے بچین ہو جاتی ہے اس کو کہتے ہیں انٹی سپیٹری انگزائیٹی سوچ سوچ کئی دکھی ہوتے رہتے ہیں کئی اوور تھنکنگ کی پرابلم سے سفر کرتے ہیں جرورت نہیں پھر بھی سوچ رہے ہیں پھر کیا آئے گا پھر کیا آئے گا پھر کیا آئے گا ایسے ہی مرے جا رہے ہیں جیسے کہتے ہیں تو بابا کہتا ہے کہ اگر تم راجریشی سمجھو گے تو تمہارے سب دن سکھ سے بھیتیں گے اور مایا کے جو ہے نا جھٹکے ان سے بچ جاؤ گے مایا سے بھی بچ جاؤ گے اس کے وار سے بچ جاؤ گے مایا آپ پہ اکرمن نہیں کرے گی اگر آپ کے بھیتر دھہریے ہوگا راجریشی بن کے چلو گے منبدھی پہ کنٹرول ہوگا تو منبدھی کو ریسٹ میں رکھنا ہے آرام دینا ہے اس کو اگر ہم منبدھی کے دشمن ہیں تو اپنے ہی دشمن ہیں ہمیں منبدھی کو سکھ دینا ہے یا اسکھ دینا ہے تو اگر ہم اس کو سکھ دیں گے وہ ہمیں سکھ دیں گے اگر ہم اس کو ہر وقت بے چین کر کے رکھیں گے تمہاری بھی چین اتری رہے گی ہم ہم جو سائیکل ہوتا تھا نا پہلے چین اتر جاتی تھی اس کے ہم بے چین ہو جاتا تھا تو پھر جتنے بس دی پیڈل مارتے رہو کہیں نہیں پہنچنا جب تک چین چڑھانے لوگ ہیں تو چین تو رکھنی پڑے گی بے چینی سے کام نہیں چلے گا موسیقا موسیقا موسیقا